یہ ہے سونالی فوگارٹ کی بیٹی یشودھرا سونالی فوگارٹ کی بیٹی یشودھرا اپنی ماں کے بھی چلے جانے کے بعد اب بلکل تنہا رہ گئی سونالی فوگارٹ اپنی بیٹی کے ساتھ سونالی فوگارٹ ایک بہت خوبصورت رشتہ شیئر کرتی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کئی بار انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کبھی راجنیتی جوائن نہیں کریں گی لیکن وہ اپنے ایکٹنگ کوریر پر کافی زیادہ دھیان دراصل سونالی فوگارٹ کے پتی کی مرتیو بھی سندگد پرستیتیوں میں ہوئی تھی اور اس بات کا انہوں نے خلاصہ اپنے بیگ بوس کے دوران کیا تھا کہ کس طرح سے انہیں سندے ہے کہ ان کے پتی کی مرتیو سبھاوک نہیں تھی اس میں کسی طرح کی ہتیا کی سازش کی بات ہو اسی طرح کی بات اب آ رہی ہے سونالی فوگارٹ کے بارے میں سنیے کیا کہتی تھی وہ اپنے پتی کی موت پر بہت ہی گندہ اور بھدہ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں بول بھی رہے ہیں چلیے یہ سب چیزیں راجنیتی کا حصہ اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو کریے جس کی جیسی مان سکتا ہے اس حساب سے آپ کمنٹ کریے لیکن اگر کوئی میرے سرگواسی پتی کے نام پر کلنک لگائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف میں سکت سے سکت کانونی کاروائی کے لیے قدم بڑھانے جا رہی ہیں کیونکہ ایک چھوٹ بھئیے نیتا نے اس طرح کا بیان دیا ہے جو بلکل برداشت کی قابل نہیں ہے اور کچھ لوگ ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کمنٹ کے مادیم سے بھی یہ چیزیں لکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی میں آپ سب ہی کو کہ میرا پریوار ہریانہ کے ہزار میں رہتا ہے اور ہم لوگ چار پیڈیوں سے ہزار میں رہتے ہیں اور پاس کئی گاؤں ہریتہ جہاں سے میرا پریوار تعلق رکھتا ہے میری ساس بھی ہے میرے دیور جیٹ بھی ہے میری لندے بھی ہے میرا سارا بھرا پورا پریوار ہے میری بیٹی بھی ہے ہم لوگ سب ساتھ میں رہتے ہیں اگر میرے پتی نے سوسائٹ کیا ہوتا یا میں نے ان کو مارا ہوتا تو کیا میں اس گھر میں رہ رہی ہوتی اور میرے پتی سوسائٹ کیوں کریں گے کیا کمی تھی ان کو کیا پریشانی تھی ان کو میرے پتی بہت زندہ دل آدمی تھے بہت اچھے سے اپنے جیون کو جی رہے تھے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس مقام پہ پہنچی ہوں وہ میرے پتی کی وجہ سے پہنچی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو گرد فہمی ہے جو میرے پریوار کو جانتے نہیں ہیں میرے پتی کو نہیں جانتے تھے بہاری لوگوں کے کہنے سے اس سب باتیں بناتے اور کہتے ہیں جس سمیں میرے پتی کا سربواس ہوا جس دن اس دن میں ممبئی میں تھی اور ہمارا کھیت ہے ہسار سے نکلتے ہی سات آٹ کلومیٹر کی دوری پہ وہیں پہ مکان بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے کھیت میں کام کرنے والا دو پریوار بھی رہتے تھے اس سمیں اس پریوار میں دس سے پندرہ میمبر تھے جو کام کھیت میں کرتے تھے اور وہیں پہ میری بڑی جٹھانی اور ان کا بیٹا بھی رہتے ہیں اس سمیں وہ سب لوگ میرے پتی کو انہوں نے سبھالا وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور جیسے ہی صبح اٹھ کے پتہ چلا رات میں ان کا ہارٹ فیل ہوا اور صبح ان کو ہسپٹل لے جائے گیا سارا پریوار وہاں موجود تھے میرے دیور جیٹ میرے ساز میری نندے سارا پریوار وہاں موجود تھا میں شام کو پہنچی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اس کو راجنیتک طور پہ اتنا گندہ اور بدہ مجاگ بنا دیا ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوسائیڈ کیا سوسائیڈ کیا اس کا جواب آپ لوگوں کو کوٹ میں دینا پڑے گا مان ہنی کا مقدمہ میں دائر کروں گی ریپورٹ بھی درست کرواؤں گی کیونکہ یہ میرے مان سمانک اور میرے پتی کے نام پر کلنک لگانے کی سادش ہیں جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس کا سرگاست ہو چکا ہے جس نے اپنا جیون بہت اچھے سے دیا اور ایک نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی اس کو سوسائیڈ کے نام پہ ان پہ سنجے فوگاٹ کے نام پہ کلنک لگایا جا رہا ہے اس کو میں برداشت نہیں کروں گی میرے پتی کی میں ایسی انسلٹ نہیں ہونے دوں گی راجنیتی کی وجہ سے اس کا جواب مجھے چاہیے جو لوگ بھی ایسی بات کر رہے ہیں وہ قانون کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں سونالی بھوگاٹ کی بہن نے کہا ہے کہ یہ سونالی کی باہر اپس سننے کو بھی رہا ہے اور سونالی نے اس بات کی انگیزتائی کی سونالی کے پریوار کی طرف سے اسی دوران والے اٹھ سے بھی اس بات ان کی موت پر دکھ کرے آج چار آ رہے ہیں اس سے بہت آئے ہیں اسی سے منگنے راہے ہیں کہ لیکن موسیقی